عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس ویڈیو میں میں آپ نے ایک ساتھ شیئر کیا تھا ایک مہینہ یہ چیز کر لیں آپ اس کے بعد آپ نے زندگی کو بدلتا دیکھیں تو وہ کرنا کچھ یوں ہے آپ نے ایک مہینے میں اکتیس کا بھی مہینہ ہوتا ہے تیس کا بھی مہینہ ہوتا ہے آپ نے صرف تیس دن پکڑ لینے بس اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینے ایک ہزار مرتبہ درودِ عبراہیمی آپ نے پڑھنا ہے بغیر کسی طرح کی پریشانی کے آپ نے ایک ہزار مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے روز اس کے لئے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ اس کی سپیڈ کے ساتھ میچ کریں گے تو انشاءاللہ ٹائم سیو ہو جائے گا دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے اور ہاں اس ویڈیو میں آپ سپیڈ بھی تیس کر سکتے ہیں جن کو نہیں پتا میں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دوں گی جلد ہو سکتا ہم اب تب کر چکی ہوں تو آپ نے درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ اور ساتھ میں حسب توفیق استغفار استغفر اللہ چاہیں تو آپ زیادہ بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اسرہ کلمہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے جو آسان ہے وہ بتا رہی ہوں استغفر اللہ تیس منٹ بھی نہیں لگیں گے چلیں پندرہ لگ گئے ایک ہزار مرتبہ آپ کا استغفار ہو جائے گا استغفر اللہ کی تذبیر ٹھیک ہے تو یہ اپنا لیں اگر آسان فارمولا بتاؤں تو ایک ہزار مرتبہ درودِ عبراہیمی اور ایک ہزار دفعہ استغفار ایٹ کر لیں اگر آپ بہت بیزی ہیں اور یہ سب اگر نہیں کرنا تھوڑا ٹائم زیادہ ہے آپ کے پاس تو سولٹ فارمولا بتا رہی ہوں اس کے بعد کوئی شک کی اور پرشانی گنجائش نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن آپ نے پھر یہ معمول زندگی بنا لینا ہے چھوڑنا نہیں ہے آپ نے پھر اور وہ عمل کیا ہے ایک ہزار مرتبہ درودِ عبراہیمی اور دس ہزار مرتبہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ اب اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ استغفر اللہ سارا دن دس ہزار کیسے کمپلیٹ کریں گے اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر رکھ لیجئے اس کے تھرو آپ پڑھتے رہیں اگر بیچ میں بات کرنے کی ضرور دول تو کوشش کریں نہ کریں کرنا پڑھ رہا ہے کام پہ گئے تو کیا کریں اللہ کا ذکر نہ کریں کرنا پڑے گا بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا ہر حال میں میرا ذکر کرو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ آپ کام کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور جب کسی سے بات ہو گئی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کسی سے بات آگی تو وہاں پہ آپ کیا کریں فوراں سے دوبارہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے کرتے جانا ہے کانٹینیوسلی ٹھیک ہے تو سارا دن ایزی لی آپ کا دس ہزار کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی آپ اپنے مطابق پانچ ہزار دفعہ بھی کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چھوٹا سا فارمولہ ہے پہلا سٹیپ بتا دیا ان لوگوں کے لئے جو بہت مصروف ہے جو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی اور ایک ہزار مرتبہ استغفر استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی پڑھنا ہے اور دوسرا طریقہ بتا دیا کہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی اور دس ہزار مرتبہ استغفر استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے بظاہر استغفر اللہ دس ہزار مرتبہ پڑھنا مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن آپ جب پڑھنا شروع کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ ہو جائے گا پانچ ہزار کرنے دس ہزار نہیں کر سکتے لیکن اس کو ڈیلی کا معمول بنا لیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اپنے اندر سب سے پہلا جو چین دیکھیں گے نا درود ابراہیمی کی برکت سے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اتنا سکون اتر جائے گا اتنا زیادہ سکون اتر جائے گا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کہیں سے کسی قسم کی کوئی آپ کو تنگی نہیں ہوگی آپ کو کسی قسم کی کوئی آپ یوں سمجھنے کہ ہوتا نا ہمارے دل جو ہوتے مقصروقات کچھ لوگ بہت غسیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں ہوگا آپ میں آپ کی برائیاں ختم ہونے لگ جائیں گی تو یہ دو چیزیں اپنا لیں اس کے بعد اگر آپ پاس ٹائم بچ رہا ہے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھیں جس طرح یہ والا جو دل کریں لیکن اگر یہ سب نہیں ایڈ کر سکتے تو چھوٹا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک طرح کا وظیفہ تو نہیں کہوں گی میں اس کو اس کو لائف کا معمول کہوں گی میں کہ درود ابراہیمی ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ پھر آپ اپنی زندگی چینج ہوتا دیکھیں اور پھر آپ خود بھی حیران ہوں گے استغفراللہ کی تعداد بڑھا دیتے کہ انسان ہمیں ہم سب گناہوں کے پتلے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں ہم نے زندگی میں گناہ کی ہیں لیکن جو درود پاک ہے وہ ایسی چیز ہے جو قبول ہونا ہی ہونا ہے اس میں کوئی شک و شباہ کی گنجائش نہیں ہے اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے اس کے وہ نہیں ہے کہ آپ کو ہوں نماز قبول ہوئی ہے لیکن درود پاک آپ کا قبول ہونا ہی ہونا ہے اور جو استغفراللہ ہے جو ہم معافی مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کی ہم سب جانتے ہیں ہم نے زندگی میں گناہ کی ہیں This is not something انسان فرشتہ تو ہم ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سورس دیا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا آپ خود دیکھیں گے آپ کی کام کتنے آسان ہوتے چلے جائیں گے ایک سسٹر کی میں واقعہ بتا جاتی ہوں وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں استغفراللہ کو لازم کر لیا استغفار کو اپنے اوپر اور میں نے جب یہ پڑھنا شبہ کیا وہ کہتی ہیں بس مجھے پتہ بھی نہیں چلا سارا دن میرے ہاتھ میں کاؤنٹر تھا اور دس ہزار مرتبہ جب میرا استغفار کمپلیٹ ہوا تو میرے کام بنتے چلے گئے مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے چھوڑا دوبار آگلے دن میں نے نہیں پڑھا پھر میرے کام نہیں بن رہے تھے آدھے بن رہے تھے آدھے نہیں بن رہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ میری سانس ہے جیسے میں بھی ایک بات کہتی ہوں کہ اکثر لوگ میری جرنی پوچھتے ہیں تو میں اس ان کو اتنا ہی کہتی ہوں کہ درودِ ابراہیمی میرے لئے آکسیجن ہے اگر جب میں نہیں پڑھتی تو میرے لئے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے میرے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں مجھے زندگی بوجھ لگتی ہے بہت زیادہ بوجھ لگتی ہے میں اگر اپنی بات کروں تو ہر انسان شاید نہیں ہر انسان ہمیشہ چاہتا ہے لک اپ ٹو سمتنگ کسی چیز کی طرف امید ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ چیز آ جائے گی جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو کوئی اچھا ایونٹ آنا ہوتا ہے یا کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یا یہ اچھا موقع آئے گا چلو ٹھیک ہے ابھی ہم نا تھوڑا سا جو بھی ٹائم گزارہ اسے گزار لیتے ہیں بورنگ سے روٹین ہے یہ وہ اب اچھا موقع آئے گا کوئی تو اس کے اوپر فیملی کے ساتھ ایک اچھا موقع سیلیبریٹ ہو جائے گا اس قسم کے باتیں مندہ سوچتا ہے تو کوئی نہ کوئی اچھی چیز کوئی نہ کوئی آنے والا اچھا وقت امید لے کے ہمیں نہیں پتا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن اس کے امید لے کے ہم لوگ زندہ رہتے ہیں تو درود ابراہیمی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ امید اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ ایک سکون ہوتا ہے درود ابراہیمی تو سٹیپ یہی ہے کہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے اچھا کچھ لوگ یہاں سوال کرتے ہیں ہم سے درود ابراہیمی زیادہ نہیں پڑھا جاتا آپ استغفار پڑھیں استغفر اللہ کی تذبیہ کریں ایک ہزار مرتبہ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں بہت اچھا طریقے سے پڑھا جائے گا ان کے یہ مسئلے بھی ہل ہو جائیں گے تو اپنے آپ کو پہشان پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہم تو نمازیں بھی آپ کی ریگلر ہو جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پہ سستی ہوتی ہے وہ بھی ان کی ٹھیک ہو جائے گی اچھا کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جھمجک سے کومنٹ سیکشن میں آتا ہے کہ ہم درود ابراہیمی بہت پڑھنا چاہتے ہیں ہم پڑھ نہیں پڑھتے ہیں ان کے لئے میں نے درود نظر کرم کی بات دائی تھی لیکن پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو درود نظر کرم کو بھی نہیں مانتے تو پلیز آپ استغفر اللہ ہی پڑھ لیں اس پہ تو کوئی غلطی اس آپ کو نہیں ہے نا کہ یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنے لگ جائیں اور جتنی جلدی دیکھیں ایک ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا کچھ یوں ہیں اس میں آپ کیا مانگ رہے ہیں اس میں آپ اللہ تعالی سے کرز سے خلاصی مانگ رہے ہیں اس میں آپ اللہ تعالی سے ایک سستی قاہلی سے خلاصی سستی جو ہے نا وہ بھی ایک قسم کی اس میں آپ کی ازمائش ہوتی ہے تاہرہ if you will not wake up for your فجر تو کیا ہوگا آپ فجر کے لئے نہیں اٹھیں گے آپ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی آپ protection میں نہیں ہوں گے دو سنتیں آپ نے چھوٹ گئی ہیں آپ کی جو دنیا کی انمال و دولت سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہیں تو وہ جو ایک اوتن upsetness میں یہاں ایک بہن کا واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گے وہ کہتی ہے کہ میں صبح نہیں اٹھ پاتی تھی مطلب پہلے تو یہ تھا کہ فجر بھی نہیں اٹھ پاتی تھی پھر وہ کہتی ہے جب فجر ملنا شروع ہی استغفار پڑھنا شروع کیا فجر ملنا شروع ہی تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ پہلے وہ کہتی ہے انہوں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا تو ان کو فجر ملنا کی لیکن ہوتا گیا تھا فجر پڑھ کے فوراں سو جاتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ فجر پڑھ کے جب میں سو جاتی تھی میں اگلے دن پریشان ہوتی تھی سارا ٹائم تو میں سو کے دو تین بجے کہتی میں اٹھ رہی ہوتی تھی اور میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ کیا کر رہی ہوں میں اپنی زندگی کے ساتھ تو وہ کہتی ہے کہ میں لیکن اس بات پر شکر ادا کرتی تھی کہ میں چلو میری فجر تو پڑھی گئی اب وہ کہتی ہے میں سمجھ نہ آرہا تھا کہ میں کیا کروں کہ میں جلدی اٹھ جاؤں اور اٹھتی رہوں اور فجر کے بعد میری روٹین چلتی رہے تو وہ کہتی ہے انہوں نے سمپل سا طریقہ اپنایا اور وہ یہ اپنایا انہوں نے کہ وہ کہتی ہے میں نے استغفار کو اپنے پر لازم کر لیا اب وہ کہتی ہے کہ جس دن میں نے استغفار کمپلیٹ کیا زیادہ سے زیادہ میں نے نوٹ کیا اگلے دن میں ٹائم سے اٹھ گی فجر بھی پڑھ لی فجر پڑھنے کے بعد میں نے جو ہے وہ اپنے روٹین بھی میری سیٹ ہوئی کہہ رہی میں تھوڑا سا غنودگی میں تو تھی کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا لیکن میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے کھیچ کھیچ کے سارے کام کروا رہا ہے جو جو میں کرنا چاہتی تھی جو جو میں اگلے دن جسنا پہلے دنوں میں دو دو بجے اٹھ کے اپنے آپ کو کوس رہی ہوتی تھی ملامتیں کر رہی ہوتی تھی یہ کیا ہوگی ہے میرے ساتھ یہ وہ کہتی ہے ایسے ہو رہا تھا تھا جیسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تھکی بھی ہوں اگلے دن میں اٹھی ہوں میری وہ نین بھی پوری نہیں ہوئی لیکن میرے سارے کام ہوئے جا رہے اور پھر میری روٹین سیٹ ہوگی وہ کہتی ہے جب میں نے چھوڑا استغفار پڑھنا میری پھر وہ واپس روٹین آ گئی لیکن درود پاک کی برکت سے کہتی میری فجر نہیں قضا ہوتی تھی تو یہ ساری چیزیں ہیں استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں میں نے اس کا ایک واقعہ بھی ایکسپرین کیا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا تو اس بہت پریشان تھا اس سے صورت اس نے استغفار شروع کیا تو کہاں پہنچ گیا اس ویڈیو میں میں نے بے شک آپ کو زیادہ تعداد بتائیے لیکن اگر آپ تھوڑی سی ہزار دفعہ درود ابراہیمی ہزار دفعہ استغفار ایٹ کر لیتے ہیں پی لائف میں اس کے بعد استغفار کی تعداد بڑھاتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دین میں کتنے کرشمیں ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جیسے ہماری ڈیلی روٹین میں ہے کہ ہم اپنے دانت ساف کرتے ہیں جس دن آپ نہیں کرتے یا اپنے دانتوں یہ کیر نہیں کرتے اتنے سارے مسئلے ہو جاتے ہیں دانتوں کے سکیلنگ یہ ہے وہ افلا آٹم کا تو کیا کریں یہاں پہ ہم کہ جب دانتوں کی سوائی آپ روز کر سکتے ہیں تو اپنے دل اور دماغ کی کیوں نہیں کر سکتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ